بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینل پہ بھی آپ نئے آئے ہوئے ہیں اگر ہمارے گوسیار رویدی کے چینل کو ابھی طرف سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ نیک ویڈیو ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو دوستو بہت سے مہلاؤں نے شکایت کی حکیم صاحب سفید پانی کے بارے میں آپ بتائیے جو لکوریا کی بیماری ہے جسے ہڈیوں کا دیمک بھی کہا جاتا ہے دوستو دوستو مہلاؤں کی پرائی لکوریا کے لکشن رہتے ہیں دوستو اکثر مہلائیں اس بیماری کے بارے میں بات کرنے اور علاج کرانے میں کتراتی ہیں جس سے سریر میں کمجوری اور انفیکشن کی سکایت ہو جاتی ہے جو صحت کو اور زیادہ نقصان پہنچاتی ہے دوستو جن مہلاؤں کا وائٹ ڈشچار زیادہ ہوتا ہے انہیں کئی طرح کی سمچیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کی کمر میں درد گھٹنوں میں درد سر میں درد ایسے میں دوستو کچھ لوگ کیا سوتے ہیں کہ کچھ بیماری الگ ہوئ کی جو کمر میں درد کچھ لوگ جاتے ہیں میڈیکل سے گولی لے لیتے ہیں گولی کھاتے ہیں اس سے آرام ملتا پھر بعد میں وہی سکایت ہو جاتی ہے کچھ مہلائیں جاتی ہیں جو ڈاکٹر کے پاس کمر میں انجیکشن لگواتی ہیں اس سے کچھ آرام ملتا ہے پھر چالو ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ جو کاجو ودام گون کا حلوہ گون کا لڈو بنا گے کھاتے کمر کے درد کے لیے کمر کا درد ہو کیوں رہا ہے تو یہ یہ کھاتے ہیں دوستو اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ملتا ہمارے پاس سے بہت سے لوگ ایسی آتے ہیں کمر درد کے لے کے جاتے ہیں لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں دوستو کہ کہیں سفید پانی کی سکایت تو نہیں ہے بعد میں جو پوچھتے ہیں اپنی پارٹنر سے تو آخر کار وہی بیماری نکلتی ہے تو دوستو اس طرح کی اگر پربلم اگر ہے آپ کے پارٹنر کو تو اتنا دھیان دیں کہ سفید پانی تو نہیں جا رہا ہے سفید پانی جانے کی وجہ کیا ہوتا ہے جیسے بہت سے لوگ باہر دیس میں رہتے ہیں یا پیسے کمانے کے چکر میں جو انڈیا کے باہر بھی چلے جاتے ہیں تو بہت سے موبائل پر بھی بات کرتے ہیں اس کی جریے بھی پانی جانے لگتا ہے سفید پانی جو مہیناؤں کو پورتوں کو بھی پانی جاتا ہے جسے چپ چپا پانی کہتے ہیں جو اس سے سیکس میں کمجوری آتی ہے اور مہیناؤں کا سفید پانی جانے لگتا دوستو تو اس میں کئی وجہ رہتی ہے اگر کھانا ہم کم چبا کر کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سفید پانی کی سکایت ہو سکتی ہے اگر آپ کو گیز بنتا ہے پیٹ ساپ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سفید پانی کی شکایت ہو سکتی ہے جو لکوریا کی بیماری کہتے ہیں دوستو آہستہ آہستہ یہ جب جاتے رہتا دوستو تو آپ کی ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں جسے ہڈیوں کا دیمت کہا جاتا ہے دوستو تو اس طرح کی اگر پرویلم ہے تو اس سے آپ بچیں جو بھی آپ کی پارٹنر مہلہ ہیں بہن جو بھی ہماتا بہنیں جو بھی ہیں اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے آپ نسخے کو آپ استعمال کریں جیادہ جیادہ ڈیڑھ سے دو مہینہ کھائیں گی آپ کا یہ پرویلم بند ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا جڑ سے لیکن آپ دو سے تین مہینہ اگر کھا لیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا تو دوستو دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں فارمولی کے طرح پیر اور کابیل ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیے ہمارا فارمولا آپ لکھ لیجئے تو دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاری اگر آپ ہمارے گاوشی اربیتی کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب پڑھنا نہ بولیں تاکہ نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دوستو آپ پین اور کابیلے کے ریڈی ہو جائی ایک ایک نسخہ آپ لگ لیجئے دو فارمولا ہے دوستو تو پہلی جڑی بوڑی دیسی تال مخانہ امدہ قسم کا رہنا چاہیے اسے آپ کو لینا ہے پچاس گرام دوسری جڑی بوڑی جنگلی تلسی کا بیج جسے تک میں رہان کہتے ہیں سبجے کا بیج بھی کہتے ہیں جو فالودہ میں کھائے جاتا دوستو اسے بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام تیسری جڑی بوڑی بابل کا گود جسے سمق عربی بھی کہتے ہیں اردو میں یہ اگر تھوڑا آپ تاوے پہ بھون لیں گے تو بہت اچھا رہے گا دوستو بہت اچھا فائدہ کرے گا اسے بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام چوتھی جڑی بوڑی توت ملنگا جسے تک میں بالنگا بھی کہتے ہیں دوستو اسے بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام پانچو جڑی بوڑی ہنس راج جسے اردو میں پرس سے احسان بھی کہتے ہیں اسے بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام اتنا دھیان رہے دوستو اس کے اندر بہت سی گھاس ہوگا جو فالدو گھاس رہتی وہ آپ نکال کے پھیک دی دیئے ہری ہری پتی والا آپ لیجئے ہنس راج بوڑی دوستو اور چھٹھی جڑی بوڑی اس سب گول کی بھوسی اسے بھی آپ کو لینا ہے پچاس گرام ساتویں جڑی بوڑی دھاگے والی مشری اسے آپ کو لینا ہے سو گرام اگر دھاگے والی مشری نہیں ملتی ہے تو آپ کھڑی سکر بھی ڈال سکتے ہیں دوستو سکر نہیں ڈالنا اتنا دھیان نہیں سب جڑی بوڑی اچھے سے مکسر گلنڈر کر کے چھنی سے چھان کر پورڈر بنا لیجئے اتنا دھیان نہیں سب گول کی بھوسی جو ہے آپ کو پورڈر نہیں بنانا ہے جب جڑی بوڑی کا پورڈر بن جائے اس کے بعد میں پورڈر میں اچھے سے ملا دیجئے ملانے کے بعد میں آپ کوئی ڈبے میں یا پلاسٹک میں اٹھر کر لیجئے دوستو اب یہ پورڈر ہو گیا ریڈی ہو گیا اس سے کھانا کیسا ہے صبح ناستے کے بعد ایک چمچ رات میں کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد ایک چمچ اتنا دھیان ہے یہ دعا کھانے کے بعد میں آپ کو آدھا ایک گھنٹا کوئی چیز فالتو چیز باہر کا طلب ہونا ہوا چیز نہیں کھانا کھانا ہے اتنا دھیانے دوستو اور اس کے ساتھ میں دوسرا فارمولا آپ لکھ لیجئے پہلی جڑی بوڑی سنگ جراہت جسے سنجیرہ بھی کہتے ہیں پتھر لما ہوتا دوستو اسے آپ کو لینا ہے پچاس گرام دوسری جڑی بوڑی مائن کھرد اسے آپ کو لینا ہے پچیز گرام تسری جڑی بوڑی لودھ پتھانی اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام چوتھی جڑی بوڑی چینیا گوت جسے ڈھاک کا گون بھی کہتے ہیں اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام پانچیوں جڑی بوڑی کتیرہ گوت اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام چھٹھی جڑی بوڑی ماجو پھل جو اس میں کیڑا لگا رہے تھا وہ نہ لیں دوستو دیکھ سکتے ہیں ماجو پھل یہی پھل ہے دوستو اس میں کیڑا لگا رہا ہے وہ کیڑا والا نہ لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام ساتھویں جڑی بوٹی سنگاڑا خوشک جو سوکھا ہوا سنگاڑا جو تلابوں پائے جاتا دوستو اسے بھی آپ کو لینا ہے پچیز گرام آٹھویں جڑی بوٹی مشری دھاگے والی یا کھڑی سکر اسے آپ کو لینا ہے سو گرام اچھے سے توڑ کر میکسر گرنڈر کر کے آپ پوڑر بنا لیجئے پوڑر بنانے کا بعد میں دوستو اسے آپ کو دونوں ٹیم کھانا کھانے کے ایک گھنڈے پہلے صبح ناستے کے ایک گھنڈے پہلے ایک ایک چمچ لینا اتنا دھیان رہے اور یہ دواء کھاتے سے ہمیں اتنا دھیان رہے آپ کو باہر کا تلا بھونا ہوا چیز کھٹا چیز نہیں کھانا ہے اور مہلائیں جو یہ استعمال کریں گی ایک ٹیم آپ کو چاول بند کرنا صرف رات میں اگر دونوں ٹیم بند کرتے تو بہت اچھا رہے گا جس کے جنہے چاول کھاتے ہیں تو ان کے اندر دوستو جو پیڑوں میں سوجن ہو جاتا جس سے سفید پانی کی سکیات اور بھی بڑھ جاتی ہے جس سے کب بھی پیدا ہوتا ہے اگر جو مہلائیں چاول زیادہ استعمال کرتی ہیں تو ایک ٹیم ہی استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا رات کے سمجھ کے کوئی صورت ڈوبنے کے بعد میں ہمارا سترہ سی پرسنٹ ہاجمہ کام نہیں کرتا ہے اس کی وجہ سے حجم نہیں ہوتا ہے تو ان مہلائوں سے گویاری سے ہے کہ رات کے سمجھ آپ چاول نہ کھائیں تو زیادہ بہتر رہے گا صرف روٹی استعمال کریں وہ بھی اچھے سے چبا چبا گئے یہ کہ روٹی کے ٹکڑے کو آپ بتیس سے چالیس بار چبائیں گے جس سے لواب کے ساتھ میں موہ میں جاتا تو بہت جلدی کھانا حجم بھی ہوتا ہے اور بہت فائدہ بھی ملتا ہے جو شریر میں کیلسیم بھی پیدا کرتا ہے تو اتنا دھیان رہے گا آپ کے پارٹنر کہیں دور رہتے ہیں تو زیادہ موبائل پہ کوئی فالتو بات نہ کریں زیادہ ویڈیو کولنگ کر کے گندی حرکت نہ کریں تو بہت سے باہر باہر دیس میں رہتے ہیں جو بیڈیو کولنگ کر کے اپنے پارٹنر کو بولتے ہیں کپڑے اتارو ایسا الٹا چتہ بہت سے ایسی کرتے ہیں جو جسم دیکھتے ہیں تو الٹی چدھی ان کو بھی سکایت ہوتی ہے سیکسول میں کمجوری آتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سفید پانی کی سکایت ہو جاتی ہے تو اس سے آپ بچے یہ بیماری ہے اسی یہ بیماری ہے جس میں چھٹ چھڑا پن اور گصہ بہت زیادہ آتا مہیلاؤں کو جو اپنے پارٹنر کو بات بات پہ گصہ کرتی ہیں تو اس سے آپ بچے جو مہیلاؤں کو یہ پروبلم ہے زیادہ دن سے تو آپ تین مہینہ کم سے کم استعمال کریں اور پرہج کھٹا چیز پرہج کریں اتنا دھیان رہے اور باہر کا تلا ہو بھنا ہو چیز تو میں آپ کو بتائے دیا ہوں لیکن اتنا دھیان رہے یہ دوا کھا دے سمجھے آپ کو زیادہ پانی نہیں پینا ہے بس جتنا پانی لگے اتنے پانی پینا ہے اور کھانا کھاتے سمجھے پانی نہیں پینا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنڈے بعد ڈیڑھ گھنڈے بعد پانی پیجئے اگر کھانا کھاتے سمجھے زیادہ پانی آپ پییں گے تو یہ دوا پیٹ میں تہرے گا سڑے گا گلے گا جس کے جریعے وہ سڑ گل کے نکل جائے گا پوری طرح فائدہ نہیں ملے گا اتنا دھیان رہے اسی طرح کھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے بہت دوستو جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاری سے اگر آپ لوگ ہمارے گاؤسیاں اور بھی دیکھ کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکی نیکس ویڈیو ہماری جو بھی آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں بہت دوستو یہیں سے یجر لیتا ہوگی انشاءاللہ اگر جندگی رہی تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا آپ پہ